اچھا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کبھی دے کر آزماتا ہے کبھی لے کر آزماتا ہے دیتا ہے تو وہ بھی آزمائش کے لیے اور لیتا ہے تو بھی آزمائش کے لیے اب اس کے لیے بڑے چند الفاظ کے اندر ایک پوری بات کہہ دی گئی جس پر کتاب لکھی جا سکتی ہے فَأَمَّلْ إِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَهُ لیکن انسان بڑا عجیب ہے جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے اور اس کو عزت دیتا ہے اور اس پر نعمتیں عطا فرماتا ہے فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَرَ تو یہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دی مجھے میری تقریم فرمائی اور اس کے مقابلے میں وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ جب وہ اسے آزماتا ہے فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَو اور اس پر اس کے رزق کو تن کر دیتا ہے فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَهُ تو یہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ہمیلیٹ کر دیا میری توہین کر دی مجھے بے عزت کر دیا اب آپ نوٹ کیجئے گا کہ عام جو ہمارا تصور ہے اس کے اعتبار سے یعنی انسان کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی بہت سے سطح ہیں ایک جو سپرفیشل سطح ہے یا یوں کہ یہ کہ جو منیمم ریکوارمنٹ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی وہ کیا ہے کہ جب انسان کو کچھ ملے اللہ کا شکر ادا کرے کہ میرے رب نے مجھے عطا کیا ہے یہ اس کی مہربانی ہے اس کو شکر ادا کرے اور اگر کچھ چھن جائے تو صبر کرے عام ہے یہ صبر و شکر کے الفاظ جو ہیں وہ ایک تھوڑا سا علم لکھنے والے مسلمان کی بھی زبان پر آتے ہیں کہ صبر و شکر کہ مسئیبت آئے تو صبر کرے تنگی آئے تو صبر کرے اور کچھ مل جائے تو شکر ادا کرے لیکن یہاں ایک اونچی سطح کا تذکر آئے یعنی یہ دونوں باتیں میان کرنے کے بعد کہ انسان کو جب ہم عزت دیتے ہیں اس کی تقریم کرتے ہیں اور اس پر اپنی نعمتیں بھیجتے ہیں تو کہتا ہے کہ میرے رب نے میری عزت کی مجھے عزت دی اور جب ہم اسے آزماتے ہیں اور اس پر رزق کو تنگ کرتے ہیں کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے بھیجت کر دیا اس پر فرمائے اس پر فرمائے کہ اللہ ہرگز نہیں بلکل نہیں کہ اس دنیا کی عزت عزت نہیں ہے اور اس دنیا کی بھیجتی بھیجتی نہیں ہے اس دنیا میں مال اولاد کا مل جانا نعمت نہیں ہے اور مال اولاد کا چھن جانا یا نہ ہونا یہ کوئی مسئیبت نہیں ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتا ہے لے کر بھی آزماتا ہے اصل مطلوب کیا ہے کہ سب سے پہلے تو یہ معلوم ہو کہ جو کچھ بھی ملا ہے یہ میرے رب نے مجھے عطا کیا ہے میرا حق نہیں تھا اور جو کچھ بھی لیا ہے یہ اسی کا تھا اس نے لے لیا ہے پھر اس سے بھی اگلی چیز یہ جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مجھے چار بندوں پر عزت عطا کی تھی مجھے پندرہ آدمی سلام کرتے تھے بہت سے لوگ جو ہیں وہ میرے سے ہاتھ ملا کر خوشی محسوس کرتے تھے بہت سے لوگ مجھ سے ملاقات کر کے تصویر بنانا چاہتے تھے سلفی بن جائے کہ میں فلان سے ملا تھا یہ عزت نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے میرا کہ میں جب دیتا ہوں کسی کو تو وہ ویل بیہیو کرتا ہے کی نہیں کرتا مجھے بولتو نہیں چاہتا اس میری دی ہوئی عزت کو اپنی عزت تو نہیں سمجھتا میرے دیئے ہوئے مال کو میری عطا کی ہی چیز سمجھتا ہے اپنی عزت افضائی تو نہیں سمجھتا یہ آزمائش ہے دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاکاللہ